اسلام علیکم میمیوان کیسے ہیں سب آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں امہ لیکن پارٹ نائن تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تھوڑا ساری کیپ ہودہ ایک بہت امیر و فیشنیبل اڑکی ہے جو زندگی کو فل آن انچوائے کر رہی تھی لیکن پھر اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور اس کے پیرنٹس اور وہ خود بہت زیادہ اس بات سے پرشان ہے کہ اس کے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی جاری ہے اس نے چیزیں اٹھا کے توڑنا شون کر دی اور اپنے آپ کو زندگی سے دور کر لیا اور کمرے میں بند کر لیا تھا پھر اس کے پاس ایک بچی آتی ہے شیلے جس کا نام ہے اور وہ اس کو پھول دیتی ہے ہودہ اس کو دیکھ کے بہت اچھا محسوس کرتی ہے پھر وہ ہسپیٹل آئی اپنا علاج کروانے کے لیے لیکن وہ بہت اپسٹ ہو کے واپس جاری تھی وہاں پر پھر سے اس کو شیلے ملی اور پھر اس کا موڈ اچھا ہو گیا اور پھر وہ شیلے کو جب ہسپیٹل ملنے کے لیے واپس آئی اس کو پتا چلا کہ شیلے تو وہاں اٹھارہ سال پہلے آئی تھی اور شیلے نام کی کوئی بچی وہاں پر ایڈمیٹ نہیں ہے تو اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی وہ اسے ایسی کہانی سنا رہے تھی جس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا اسے لگا وہ نیند میں ہے ابھی جاگ جائے گی کیا ترقی آفتہ دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ سب آخر کیا تھا کیوں تھا وہ جاگی تو وہ کٹس وارٹ میں کھڑی تھی وہ وہاں شیلے کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن شیلے وہاں بھی نہیں تھی اس نے کچھ نرسے سے شیلے کے بارے میں پوچھا لیکن شیلے کہیں بھی نہیں تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھری دنیا میں وہ صرف شیلے سے ملنا چاہتی تھی اور بھری دنیا میں وہ ہی غائب ہو گئی یہ وہ کس جادو نگری میں آ چکی ہے جہاں ہر منظر نیا ہے پرانی چیزیں اپنی جگہ بدل چکی ہیں برنا کیفیت اس کے دیئے ہوئے پھول ابھی تک اس کے کمرے کی میز پر رکھے تھے پھول وہی تھے مگر شیلے کہاں تھی گھر آ کر اس نے سب سے پہلے پھولوں کو دیکھا ہاتھ بڑھا کر اس نے انہیں اپنے قریب کر لیا تھا اس نے ابھی تک ان پھولوں کو سنگا نہیں تھا وہ انہیں اپنی ناک کے قریب لے آئی تھی اسے عجیب سے خوشبو محسوس ہوئی اس نے دوبارہ انہیں سنگا اور دیر تک خوشبو کو جانچتی رہی پھر اس نے گردن کو شانے کی طرف چھکا کر خود کو سنگا وہ ایک دم سے چونگ گئی پھولوں میں سے اس کی اپنی خوشبو آ رہی تھی وہ ایک دم سے سہم گئی پھولوں کو اس نے خود سے دور رکھ دیا وہ انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو کیا اب جیسے جیسے پھول مرچھائیں گے ویسے ویسے اس کی صحت گرنے کی نشاندہ ہی کریں گے اب یہ پھولوں سے بتائیں گے کہ وہ کب تک ترو تازہ رہنے والی ہے اب یہ اس کی زندگی کا کلینڈر بینیں گے اس کا سر گھوم رہا تھا مجھے آسمان پیسند ہے اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جو زمین پر نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے ہوتا ہے چپٹ کر اس نے پھول اٹھائے اپنی زندگی کے دنوں کی طرح اس نے انہیں گننا چاہا لیکن وہ انہیں گن نہیں سکی لگا وہ چھے ہیں پھر لگا چھے سے بہت زیادہ ہیں اس کی آنکھیں بار بار دھول دھلا رہی تھی وہ انہیں انگلی سے الگ الگ کرنے کے باوجود گن نہیں پا رہی تھی وہ کام رہی تھی وہ رو دینے کو ہو چکی تھی یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس نے وقت بتانے والی ہر شہ ختم کر دی تھی خود کو گنتی بھولا دی تھی پھر یہ پھول یہ اس کی زندگی کی گھڑی بن کر کیوں آ گئے تھے اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی تھی بیک وقت دکھی اور پاگل ٹوٹے ہوئی اور غمزدہ تنہا اور اکیلی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کتنی ہی دیر تک روتی رہی اتنی دیر کہ دن جو روشن تھا وہ مدھم ہوتے ہوتے رات کی روشنی میں ڈوبنے لگا آسمان پر کوئی ستارہ تو ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن ایک ستارہ تھا جو اس کے قریب ہی بس قریب ہی روشن ہو جانے کو تھا میز پر رکھے کرسٹل کے گلاس نمہ گلدان کو اس نے کچھ دیر تک گھورا ہتیلی سے اپنے آنسو پہنچے اور بڑھ کر گلدان اٹھا لیا اور پوری شدت سے ساری نفت سے کامل بے یقینی سے مکمل بے ایمان ہو جانے سے شیشے کی چھت تک اٹھی دیوار پر دے مارا شیشے کے ٹکرے تیز آندھی کی طرح پیچھے کی سنٹ ٹوٹے لیکن ان کے ذروں کے زمین پر گرنے سے کچھ پہلے اتنی پہلے کہ انسان پلکیں گرائے اور اٹھا بھی لے اس سے بھی کم وقت میں روشنی کی سنٹ سے سب کچھ کر گزرنے والے آسمان کی بلندی سے وہ آیا وہ اندھیرے میں اندھیرہ بن کر آئے تو بھی روشنی ہوتی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے تمہیں انسان پیدا کیا اور مجھے تمہارا نگران نگران فرشتہ اس نے کہا اس کی ایسی زبردست موجود کی پر وہ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکی صرف اسے صرف اسے کرسٹل کا گلدان ٹوٹ چکا تھا شیشے کی دیوار بھی وہ جھک کر کرچوں میں سے ایک ایک پھول چن کر الگ کر رہا تھا وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی فرشتے کو اپنے فرشتے کو نہ وہ دیکھ کر حیران تھی نہ سن کر اسے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ کسی اجنبی سے مل رہی ہے وہ تو اسے ہمیشہ سے جانتی تھی بچپن سے ایک ایک لمحے سے لیکن وہ کبھی اس کی موجود کی سے قائل نہیں ہوئی تھی اس کی آواز نے اسے یاد دلایا تھا کہ یہ آواز اکثر اس کے کانوں میں گوشتی رہتی تھی تب یہ آواز بے آواز تھی اب یہ کلام تھی جب وہ پہلی بار یونیورسٹی میں کانوکیشن کے دوران سیڑھیوں سے گیری تھی تو ایک لا مکان لمحے میں اس کی صورت دکھائی دی تھی اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ ہودا وہ اسے کہہ رہا تھا پھر جب وہ اوپرا شو سے نکل کے پیریس کی سڑکوں پہ بھاگ رہی تھی تب وہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا اس لڑکی کی صورت میں جو تو میک دا سٹارز کیم آؤٹ گا دی جا رہی تھی جو زمین والے نہیں کر سکتے وہ آسمان ملہ کرتا ہے اپنے یقین کو بیدار کرو خود کو بیدار کرو ہودا وہ بیدار ہو چکی تھی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی سب پھول سمیٹ کر وہ اس کے قریب آیا اور ان پھولوں کو اس کی سمت بڑھا دیا دو تمہارے دائیں اور بائیں دو آگے اور پیچھے ہیں اور ایک میں ہمیشہ سمہارے ساتھ رہتا ہوں اور میں ہمیشہ خیر کہتا ہوں اس نے اپنا تعرف کروایا خیر نے ہودا سے پہلا بقائدہ سلام لیا تم نے اپنی طرف کھنے والے سب دروازے بند کر دیئے تو مجھے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر آنا پڑا ہودا یہ تمہارا نام ہے ہودا یہ تمہارا نام ہے ہدائی دروس سندھ یہ تمہارے نام کا مطلب پھر تمہارا عمل بھٹکا کیوں دونوں نے وقت کو وقت دیا اب پھر تم مجھے نصیحتیں کرنے آئے ہو میرا کسی بھی بات پر کوئی یقین نہیں ہے اس نے پھر کہا وہ اسے پوری طرح پہچان چکی تھی جیسے ہزار سال انسان آئینے سے دور رہے اور ہزار سال بعد خود کو آئینے میں دیکھے اور فوراں پہچان جائیں یہ میں ہوں یہ وہ تھا اس کا فرشتہ اپنی چیزیں اپنے لوگ اپنا سایا اپنا آپ اپنا نگران پہچاننے میں وقت نہیں لگاتے اے خالد ڈبا بھی تم سے اچھا ہے کم سے کم اس میں ہوا تو ہے وہ بیٹھ چکا تھا وہ کھڑی تھی تم مجھے نیچہ دکھانے آئے ہو خود کو پانے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ موت تمہیں پالے وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ سوالیا نشان تھی اسے جواب چاہیے دے لیکن جواب خوجنے نہیں تھے جیسے اس لڑکی نے خود کو پایا تھا وہ بھی تو بیمار تھی کون لڑکی تھی بہت پیاری لڑکی بہت جورتمن کیا بیماری تھی اسے اتنے دنوں میں پہلی بار حسد کا شکار ہوئی تھی کسی کی تعریف پر وہ بھی فرشتے کے موہ سے جزام کور اسے جھو جھو جھوی سی آئی لیکن وہ حیران نہیں ہوئی تھی جزام یہ قابل علاج ہے لوگ اس سے مرتے نہیں ہیں وہ تن سے ہنس دی تھی پہلے مرتے تے ہودا شرم سے زلت سے تنہائی اور پھٹکار سے سب سے بڑھ کر لانت سے وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ ہنس نہیں سکا تھا یہ کیا ہیں وہ سمجھ چکی تھی لیکن مانی سمجھنے اور کیفیت سمجھ میں اتنا ہی فرق ہوتا جتنا زمین کا آسمان ہونے میں یہ موت تھے تب یہ سب موت تھے زلت تنہائی اور لانت موت یعنی کینسر اور ایٹس وہ مزاک اڑا رہی تھی انسان ہمیشہ سے نادان رہا ہے ہودا افسوس تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا امتحان خود اپنے لئے بنتا ہے کیا تمہیں کسی نے کبھی لانتی کہا تمہیں پھٹکارا ہے غلازت جان کر تمہیں دور پھینک دیا گیا ہے کیا تمہاری ماں کو دل پر پتھر رکھ کر باپ کو سینے پر سلے رکھ کر خود سے الک کر دینا پڑا ہے وہ پوچھ رہا تھا وہ سیمی ہوں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے الفاظ کی کیفیت اس کے دل پر درد بن کر اتری تھی کیا تمہارے اس چہرے پر کسی نے دھوک دیا ہے اور کہا لانت ہو تم پر جس پر خدا کی پھٹکار پڑی ہے اس پر ہماری بھی پھٹکار ہو جو نکل جو زندگی کے کناروں سے اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں رہا کیونکہ تمہارا رب ہی تمہارا نہیں رہا وہ سہم کو دو قدم پیچھے ہٹی کیا کہہ رہے ہو کون تھی وہ دبیسہ وہ بتانے جا رہا تھا خدا کا فرشتہ دبیسہ کے پرندے کی مانند دوب چکے دن کی روشنی اس کی پشت پر غروب ہونے لگی تھی دبیسہ یہ اس کا نام ہے دن کی روشنی اس کی پیشانی سے تلو ہو رہی ہے وہ چھے لڑکیاں یونانی کھیل کھیل رہی ہیں پانچ لڑکیاں دائرہ بنا کر کچھ دور دور کھڑی ہیں چھٹی دائرے کے اندر کھڑی ہے جو دائرے کے اندر کھڑی ہے وہ کپڑے سے بنی گیند اوپر اچھال دائرے میں کھڑی پانچ میں سے ایک کا نام لے کر اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے دبیسہ دورین نے نام پکارا اور ہماری دبیسہ نے زمین پر گرنے سے پہلے سرائیت سے اچھل کر گیند کو پکڑ لیا سر پٹی کی چادر دونوں شانوں کے پیچھے کمر پر گر گی وہی سے پیچھے ہوا میں لہرا رہی ہے وہ کافی وقت سے سمندر کے کنارے یہ کھیل کھیل رہی ہیں مشرق قسم خاموش کھاٹیوں کا شہر دکھائی دیتا ہے اور وہ سامنے سب انسانوں اور ایک چڑیل کا شہر دبیسہ کا شہر چند دنوں کی مسافت پر پیت المقدس ان کا ہمسایہ شہر ہزاروں ہزاروں سال پرانا اس دنیا کا وہ ایک شہر نبیوں اور موچسوں کا شہر جلیل القردر اور جمیل شہر جب وہ اس کھیل سے تھک گئی تو نشانی رکھ کر چھڑی سے لکڑی کا پہیا دوڑانے لگی یہ کھیل شہر کے بچوں میں مقبول تھا وہ ان جیسی بچیاں تو نہیں تھی لیکن اتنی بھوڑی بھی نہیں ہو چکی تھی کہ یہ کھیل نہ کھیل سکتی دبیسہ ان پانچوں میں سب سے آگے نکل آئی تھی دور سے آتا کھور سوار این اس کے پیئے کے سامنے آکر رکا تھا اپنی دوڑ کا دم توڑ گیا اس نے غصے سے گھور سوار کو گھورا شہر کے اندھے کو بھی اتنی عقل تھی کہ دبیسہ کا راستہ نہیں کٹنا یہ کون ساندہ تھا جس نے اس کی دوڑ کو کٹ دیا تھا اس کی سہیلیاں ہنسی دبا کر اس کے پاس آکر کھڑی ہو گئی کیا چاہیے ہوا سے اس کی چادر پھر پڑا رہی تھی دبیسہ وہ اپنی ٹھوڑی کھو جانے لگا ایسا ہی نام تھا اس لڑکی کا شاید سنا ہے وہ یہاں کی سب سے حسین لڑکی ہے دو دن سے میں اس شہر میں سوچا شاید تم میں سے ہی کوئی ہو یہ بھی سنا ہے کہ اس کا نخرہ آفتاب اور مزاج تلوار ہے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں اسے کوئی نشان ہی دے دو اس کا آہ تم دبیسہ کو دیکھنے آئے ہو اپنی صورت آئینے میں دیکھی ہے جو اس سے دیکھنے آئے ہو وہ اسے گھور رہی تھی اگر وہ حسین ہے تو میں ذہین ہوں اکل و شعور مجھ پر ختم ہے اس نے گردن اکھڑائی بیچاری گردن جو اپنی زبان سے اپنی اکل کا اظہار کرتا ہے وہ بے وکوفوں کا سردار ہوتا ہے بہت تیز زبان ہے تمہاری کیا نام ہے تمہارا بتاتی ہوں نام پہلے تمہیں راستہ بتا دوں دیکھو وہ ادھر تمہارے دائیں ہاتھ کواں ہے اس میں کوچ جاؤ پرنا بائیں ہاتھ تھوڑا سفر کرو ایک گھاٹی آئے گی اس پر سے کوچ جاؤ اگر یہ بھی منظور نہیں تو ذرا انتظار کرو میں مطب سے تمہیں زہر لا دیتی ہوں ایک پل بھی نہیں پڑے گا اور تمہارا دم نکل جائے گا دل پھٹے گا اور موں خون سے بھر جائے گا زہر کی اندبیسہ تمہارے دان نکارہ ہو چکے ہیں کیا اس کی سہیلی نے اسے یاد دلایا کمال سہیلی جنلات سہیل دانت کیا مطلب ہے تمہارا کس کے دانت کیسے دانت بچارہ گھوڑ سوار مطلب صاف ہے لوگ کہتے ہیں میرا کٹا پانی مانگے بغیر دل بند ہو جانے سے مر جاتا ہے اب اگر تم ایسے مرنا ہی چاہتے ہو تو بس یہ بتا دو تمہاری قبر کہاں بنای جائے گوڑے پر لات کا سمندر میں پھینگ دی جائے یا لکڑیاں دہکا کر جھونگ دی جائے میرا خیال ہے آگ دہکا کر جھونگ دی جائے عرصہ ہوا شہر کو دھونی نہیں ملی کیڑے مکوڑوں نے جانا زاب کر رکھی ہے تمہاری دھونی سے وہ مر مرا جائیں گے تو تم ہی دبیسہ ہو تمہاری زبان ہے یا کسی رومی کی تلوار سانس لینے کے لئے رکتی ہے یا بس سانس کارڈ ڈالتی ہے تمہیں لگا کہ رومیوں کو ذکر کرنے میں میں تمہیں جھک کر سلام کروں گی ہاں ایسا ہی ہوگا ٹھہرو مجھے جھک کر سلام کر لینے دو وہ چلتی ہوئی اس کے قریب گئی وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا وہ بہادر تھا بزدلی کو نہ پسند کرتا تھا گھوڑے کو ہان کر آگے کیسے بچ جاتا اس سے بہتر تھا اپنی ناک کٹ لیتا پھر اسے کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا سمجھ تب آیا جب اس کے دانت اس کی ٹانگ کے گوشت اور ہڈی میں پیوست ہو گئے کھلا سمندر خاموش کھاٹیاں اور ہستا بستا شہر سب دبیسہ کے کرتوتوں اور گھوڑ سوار کی چیخوں سے گونج اٹھے تھے دبیسہ سورج اس کی پیشانی سے بلند ہو کر کائنات میں اس کے نام کی گونج چھوڑ رہا تھا